عوض باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا دوست سلیم خان یہ ہمارا انگلیش گرامر کے سیریز کا چوتھا ویڈیو ہے اس میں ہم کمپلیمنٹ کا سینٹینس کس طرح سے بناتے ہیں اس کو فارمولی کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں اس میں اگر آپ عدو بدل کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ مجھے ضرور ای میل کیجئے یا آپ مجھے بھار سپر بھی شیئر کر کے بتا سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سینٹینس یعنی جملہ تاریخ الفاظ کے مجمعے کو جملہ کہتے ہیں بشرت یہ کہ مفہوم واضح ہو جائے جملے پانچ قسم کے خطے ہیں پہلا اثرٹیو اور افرمیٹیو سینٹینس یعنی سالہ جملہ دوسرا نگیٹیو یعنی انکاریہ جملہ دیسرا انٹریگیٹیو یعنی سوالیہ جملہ چوتھا ایمپریٹیو حکمیہ جملہ اور پانچوا اور لاسٹ اسکلیمیٹر سینٹینس ان پانچ جملوں کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایمپریٹیو چھوڑ کر ہم نے سب چار جملے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا ہے سینٹینس آف لنکنگ ورب اور مین ورب اسکارٹ کمپلیمنٹ اس میں بی کو مین ورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی ایز ایم آر واز جہرہ خیز خیف خیٹ کو ہم مین ورب کے طور پر استعمال کریں گے اور دوسرا سینٹینس جو ہے یہ ٹینس والا سینٹینس قلاتا ہے اس میں یہی مین ورب جو ہے یالی سینٹینس میں ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال کیا جاتے ہیں یعنی اس میں بی کو ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایز ایم آر واز بی آر ہیز خیف 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 کو جس طرح سے ہم نے سیمپل پریزینٹینس میں دیکھے تھے آئیے اب ہم کمپلیمنٹ والے سینٹینس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سبجیکٹ پلس پریڈکیٹ سبجیکٹ یعنی فائل اور پریڈکیٹ یعنی سبجیکٹ کے تعلق سے جو کچھ بھی کہے اسے ہم پریڈکیٹ کہتے ہیں پریڈکیٹ کو دو حصوں میں تفصیم کیا گیا ہے ایک ہے لنکنگ ورب اور دوسرا ہے کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ میں ہم آرٹیکل ایڈجیکٹیو ایڈو ورب اور ناؤن کے استعمال کرتے ہیں آئیے ہم اس فارمولے کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے ہے سبجیکٹ یعنی فائل یعنی کام کرنے والا سبجیکٹ ہم کمپلیمنٹ والے سنٹس میں پانچ کسم کے استعمال کر سکتے ہیں پہلے ناؤن یعنی کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں جیسے اکبر نور محمد دوسرا ہے پرو ناؤن پرو ناؤن میں آئی میں میرا میری میرے وی یعنی ہم اور ہمارا ہماری ہمارے یوں تم یور تمہارا ان کے ہی یعنی وہ لڑکے کے لیے ہس اس کی اس کے شی یعنی وہ اور ہر یعنی اس کا اس کی اس کے اسی طرح ڈیٹرمائنر ڈیٹرمائنر میں ہم دیار ایٹ تھس ڈیس ڈیٹ دوسر اسٹیمال کر سکتے ہیں دیار کا مطلب ہوتا ہے وہاں اور ہم یہ کمپلیمنٹ والے سنٹس میں اس کا کچھ بھی مطلب نہیں ہوتا اسی طرح ڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ اسی طرح جس یہ اور اس جس کی جب ہوتی ہے ڈیز ڈیٹ یعنی وہ اور اس کی جب ہوتی ہے دوسر چوتھ ہے جیرنڈ جیرنڈ یعنی ورب کے فرس فرم میں اگر ہم آئینج لگا دیں گے تو جیرنڈ بن جاتا ہے لرننگ جاتا ہے اب یہ جو پرو ناؤن میں ہم نے جو دیکھ ہے ان کے ساتھ میں ناؤن کسٹمار کرنا کمپلس سری ہے ورنہ سینٹس نہیں بنتا جیسا نوٹ لکھا ہوئے اوپر کے جو ریڈ کلر میں پرو ناؤن دکھائے گئے ہیں ان کے بعد ناؤن کسٹمار کرنا ضرور ہے جیسے مائی فادر ہور فرینڈ س یور برادر دیار پرو برم بیگ ارم ای ٹی سی دوسرا ہے ہمارا بی لنکنگ ور یعنی کیا فیل نا کس جو پورا نا ہو جو اپنا مطلب ظاہر کرنے کے لئے سبجیٹ کے علامہ مزید کسی لفظ یعنی کسی ڈس ڈس یعنی ہم ث 亯 ہم ڈس ہم اس کو اور بھی مزید سمجھتے ہیں آرٹ Marly ایٹکل یعنی کیا فرف تنکیر ایٹکل تین ہوتے ہیں ان کو دو حصہ تقسیم کیا رہا ہے انڈیفنیٹ ایٹکل اور دوسرے دیفنیٹ آرٹکل انڈیفنیٹ آرٹکل کا استعمال سنگولر کاؤنٹیبل ناؤن یا ایڈجیکٹ سے پہلے ہوتا ہے دیفنیٹ آرٹکل کا استعمال سنگولر پلیورل کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے ہوتا ہے اے کا استعمال یعنی اے کو ہم کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے مندر جزئے اصول ہیں پہلا اگر کوئی اسم ناؤن پنسننٹ سے یعنی جتنے بھی اے کنسننٹ ہے سے شروع ہو تو اس سے پہلے اے کا استعمال کرتے ہیں اگر کوئی اسم ناؤن پنسننٹ سے یعنی ان کنسننٹ سے شروع ہو اور اس کی آواز آ جیسی یعنی واویل جیسی نہ نکلے تو اس سے پہلے آئین کا استعمال کرتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر دیکھے تھے آہ ہورس یہاں پر ایچ کے آواز ہورس جیسی نکل دے لیکن یہاں پر جتنے جگہ ایچ ہے ان کے آواز آ جیسی نکلتی ہے یعنی اے ہاں پر سائلنٹ ہے این آور این آنیریبول مین این آنیسٹ مین این آنیر این آنیر ایٹی سی دوسرا ہے آئین کا استعمال اگر کوئی اس ناؤن واویلز این ایس این ایگ این ایلیفنٹ این آئیس کریم این اینک پوٹ این آرینج این آفیسر این آکس این امریلہ این انکل ایٹی سی اگر کوئی اس ناؤن واویل یعنی اے ای آئی او یو سے شروع ہو اور اس کی آواز آ جیسی نہیں نکلے یعنی واویل جیسی نہ نکلے تو اس سے پہلے اے کا استعمال کرتے ہیں مثال اہ ایلو جی اہ ون آئیڈ مین اہ ینیورسٹی اہ یونیون ایو ایس اب یہاں پر اے او یو اللہ اس لیکن ان کی آواز آ جیسی نہیں نکل رہی ہے جیسے ہاں پر ای کی آواز نکل رہی ہے یہاں پر او کی آواز نکل رہی ہے یعنی ون آواز جیسے آواز نکل رہی ہے یہاں پر یو یہ جیسے آواز نکل رہی ہے تمام میں اسی وجہ سے ہاں پر ہم ایک استعمال کریں گے اب دیکھتے ہیں ہم آئین کا استعمال ہورکا کرتے ہیں آئیسی ابریویشن یعنی ایسا شورٹ فارم جن کی آواز آج ایسی نکلے تو ان سے پہلے بھی این کا استعمال کیا جاتا ہے فرگزامپل این ایف آئی آر این ایچ ایس سی این ایل ایل بی این ایم اے این این سی سی این آر ٹی سی این ایس دی او این ایک سمن گفت آئی ایم ڈیفنیٹ آرٹیکل کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں ڈیفنیٹ آرٹیکل دا انہیں ڈیفنیٹ آرٹیکل کا استعمال مذہبی اور نامر کتابوں کے نام سے پہلے ہم داکہ استعمال کر سکتے ہیں دا قرآن دا بائبل دا زبور دا تورت دا گیتہ دا مہابارت دا بخاری اخبارات کے نام سے پہلے بھی ہم داکہ استعمال کر سکتے ہیں دا ہتواد دا ٹائم سوپ انڈیا دا لوکمہ دا نئی دنیا پہاڑوں اور چوٹیوں کے نام سے پہلے داکہ استعمال کیا جاتا ہے دا ہیمالیا دا الف سمندر و وادی و دریا و ندیو کے نام سے پہلے بھی دعاق استعمال کیا جاتا ہے دہ انڈین اوشن یہ پوری دنیا کے پانچ بلے بلے سمندر کے نام ہے دہ انڈین اوشن، دہ اٹلینٹک اوشن، دہ پیسیفک اوشن، دہ ارکٹک اوشن، دہ ساؤتران اوشن، دہ گنگا، دہ جمنا ایڈیسیو خلیج، جزیرو اور اگستانوں کے نام سے پہلے بھی ہم دعاق استعمال کر سکتے ہیں جس ناؤن یا ایڈیکٹیو سے اگر پوری نیشن، ریس، کمیونٹی کا پتہ چلے تو اس سے پہلے بھی ہم دعاق استعمال کر سکتے ہیں کمیونٹی یعنی جماعت، ریس، نسل، نیشن، قوم تو ان سے پہلے ہم دعاق استعمال کر سکتے ہیں یعنی تمام یہ کمیونٹی، تمام گریب یعنی تمام ضرورتمند ہم نے کبھی بھی ضرورتمند کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے نیشن، دا مسلم، دا انڈیل، دا ہندوز، دا پاکستانی اس طرح ہم ان سے پہلے ہم دعاق استعمال کر سکتے ہیں سیمتوں کے نام سے پہلے بھی ہم دعاق استعمال کرتے ہیں دا ایسٹ، دا ویسٹ، دا نوف، دا ساؤت صیفتی عدد سے پہلے بھی ہم دعاق استعمال کرتے ہیں دا فرسٹ بوائے، دا تھرڈ نمبر، دا نائنٹ پلاس، دا ٹھینٹ بوک، ایٹی سی موسیقی آلہ سے پہلے بھی ہم دعاق استعمال کر سکتے ہیں دا فیوٹ، دا ہرمونیم، دا پیانو، ایٹی سی سوپر لیٹو ڈگری سے پہلے بھی ہم دعاق استعمال کرتے ہیں دا بیسٹ بائے، دا آنیسٹ مین، دا ٹالیسٹ گرل، دا موسٹ بیوٹیفل امین گیار ہوا ہے اور دادہ امپورٹنس ہے ابھی ہم اس میں اے اور این اور دا تینوں کے اس میں ایکزامپل دیکھیں گے خاص طور سے دا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کسی مقصوص اسم، یعنے خاص یعنی جسے ہم پیچھانتے ہوں، جسے ہم جانتے ہوں اور اس کا مطلب وہ ہی ہوتا ہو تو اس سے پہلے ہم دا کے استعمال کریں جس کا مطلب وہ ہی ہوتا ہو تو ہم اس سے پہلے دا کے استعمال کریں گے دیکھیں ہم اس کو مثال کی ذریفہ shrimp رنگو سکتا ہے اک مرتبہ پر آئی جنگل میں قوسر رہا تھا ایک جنگل کوئی بھی حسطہ ہے ایک جنگل موجود ہے ایک جنگل ہو سکتا ہے ایک جنگل وہ رہا تھا گزر رہا تھا جنگل وہ جہنگل تھا ایسا تھا موجود ہے شیر دیکھا ہے ٹائگر کوئی بھی ایک شیر ہو سکتا ہے در ٹائگر وہ ہی شیر درخت نیچے سویا ہوا تھا اب یہ درخت بھی سنگلر ہے ہم جانتے نہیں ہے اٹری در ٹری واس بھی لیکن جو شیر اس کے نیچے سوائے تھا وہ ٹری بہت ہی بڑا تھا اور ایڈیر ایڈیفنٹ واس گئی دیکھیں ہم پر اینکہ استعمال ہوا ہے کیا پر ای آیا ہے وہای ویل آیا ہے اسی وجہ سے اینکہ استعمال کیا ہے اس کے پاس ایک شیر ہاتھی گزر رہا تھا وہ ہاتھی ہاں پر اینکہ استعمال نہیں ہوا ہے وہ ہاتھی بہت موٹا تھا ایڈیر واس درینکنگ وارٹر ہران پانی پی رہی تھی دی 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 وارٹر وہ پانی جو پی رہی تھی وہ پانی پانی واس بیری کول اور تھنڈا تھا دی دیر واس بیری کلی بار اور وہ ہران بہت ہی چالہ تھی اس طرح سے ہم اے این اور دا کے استعمال کرتے ہیں ہم ہم ہمارے فارمولے کو اور مزید سمر میں کوشش کرتے ہیں ایڈیجیکٹیو یعنی کیا تاریخ جس سے کسی ناؤن کی اچھا یہ برائی کا پتا چلے اسے ہم صفت یا ایڈیجیکٹیو کہتے ہیں مثال احمد احمد اچھا لڑکا ہے یہاں پر احمد کی تاریخ ہو رہی ہے ایسا اچھا لڑکا ہے یہاں پر رون کی بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ گلدہ کمرہ ہے وہ خوبصورت لڑکی ہے یہاں پر لڑکی کی تاریخ ہو رہی ہے یہاں پر این کا استعمال کیا جائے کیونکہ یہ یہاں پر کچھ ایڈیجیکٹیو دی گئی ہے آپ اس کو یاد کرنے کو ایڈیجیکٹیو ورم یا پھر خود ایڈیورب کی تاریخ کرے یا ان کے بارے میں کچھ بتائے تو اس سے ایڈیورب کہتے ہیں ان سے سلہ فیل کہتے ہیں مسائلی وہ آہستہ پڑتی ہے یعنی کیسے پڑتی ہے سلولی پڑتے ہیں یہ ایڈیورب ہے خیل کی تاریخ ہو رہی ہے اس طرح بچہ بہت خوبصورت ہے جاں پر ایڈیجیکٹیو ورمی اس کی تاریخ ہو رہی ہے کتنا خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے یہ ایڈیورب ہے وہ بہت اندگی سے کام کرتے ہیں نایسلی بھی ایڈیورب ہے اور تو بھی ایڈیورب ہے اس طرح سے جو پہلے والے جملے میں ورب کی تاریخ ہوئی دوسرے والے جملے میں ایڈیجیکٹیوی تاریخ ہوئی اور تیسرے والے جملے میں ایڈ ورب کی تاریخ ہوئی اسے ایڈ ورب کہتے ہیں یہ کچھ ایڈ ورب دیئے گئے ہیں آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے کائنلی بولڈلی سٹرونگلی کلیورلی چیپلی فاسلی ہارلی پورلی سویٹلی شورٹلی سوپلی لیٹلی ویکلی یہ ناؤن کو سمجھتے ہیں ناؤن تاریخ کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں اکبر اچھا لڑکا ہے امراتی بڑا شہر ہے امریکہ طاقتور ملک ہے نور اچھی دوست ہے اوپر کے جتنے جملے دیئے گئے ہیں اس میں اٹالیک جو الفاظ تمام کے تمام ناؤن ہیں موسیقی